اسلام علیکم دوستو میں محمد ماجد ریاض اس ویڈیو میں آپ کو تعریف کروں گا کہ آپ مختلف چارجر کا کرنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور کون سا چارجر آپ کے امبائل کے لئے درست ہے کون سا نہیں درست آپ کیسے اس بات کا انتخاب کر سکتے ہیں دوستو اس مقصد کے لئے میں آپ کو کچھ چارجر میں نے کٹھے گئی میں میں سب کا کرنٹ آپ کو باری باری چیک کروں گا آپ نے غور کرنا ہے کہ مختلف چارجر جب ہم میٹر پر چیک کر دے تو ان کا کرنٹ کیا آتا ہے دوستو یہ میرے پاس ایک ایسی سورس ہے ایسی کرنٹ ہے اس میں یہ میرے پاس میٹر ہے اس میں دیکھیں یہ ایک لیمپ لگا ہوا ہے چھے ولڈ کا اور یہاں ایک میٹر ہے جو بتایا کہ کرنٹ کتنا آرہ ہے تو سب سے پہلے ہم آدھے امپیر کا چارجر لیتے ہیں اس سے ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنا کرنٹ میٹر پر آتا ہے یہ ہے دوستو یہ ایک آدھے امپیر کا چارجر ہے اس سے ہم چیک کرنے لگے اس کو سب سے پہلے ہم ایسی سورس میں لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ایک یو ایس بی کیبل لگائیں گے اب ہم اس کو یو ایس بی کیبل کو میٹر میں لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا کرانٹ آتا ہے دیکھیں دوستو اس کا کرانٹ آیا ہے تین آشاریہ ایک اور لیمپ کی روشنی بھی بہت کام ہے اب ہم اس چارجر کو ہٹاتے ہیں اور اس کے جگہ دوسرا چارجر ایک امپیر کا لگاتے ہیں یہ دوستو یہ ایک امپیر کا چارجر ہے اس سے ہم آپ کو کرانٹ چیک کرنا آتے ہیں دیکھیں وہ تین آشاریہ ایک دو اوپر گیا تھا یہ دیکھیں یہ چار آشاریہ چھے تک چلا گیا اس کا مطلب اس کا کرانٹ زیادہ ہے اس سے زیادہ جلدی چارجنگ ہوگی تو لیمپ بھی دیکھیں کتنا زیادہ روشن ہوا ہے تو اب دوستو ہم دو امپیر کا چارجر آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک دو امپیر کا چارجر ہے اس کا بھی ویسے ہی ہم اسی سورس میں لگاتے ہیں اسی سورس میں لگانے کے بعد ہم اس کو یو ایس بی کیبل لگاتے ہیں یو ایس بی کیبل لگانے کے بعد ہم اس کو اس کی تار اپنے میٹر میں لگاتے ہیں تو دیکھیں دیکھیں پانچ ورڈ پر پہنچ گیا نا اس سے زیادہ کرانڈ ہے نا اب یہ چارج اس سے بھی تیز کرے گا دوستو اب میں آپ کو اریجنل سامسنگ کا چارجر چیک کرواتا ہوں اس کا کتنا کرانڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو اریجنل سامسنگ کا چارجر اس کو میں اسی سورس میں لگایا اور اس کو میں نے پھر لگاتا ہوں دیکھیں دوستو اس کا کرانڈ ہے چار آشاریا چھے یہ چار شہر اچھے یہ اس لیے ہے کہ اس کی تار بہت لمبی ہے اگر تار بلکل چھوٹی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے والی آپ کو دکھائی تو اس کا بھی پانچ ورڈی ہونا تھا یہ میں فرق آپ کو ابھی واضح کرتا ہوں یہ تار کی اس طرح کرانڈ پر اثر انداز ہوتی ہے اچھا یہ دوستو یہ ایک ان سیونٹی چارجر ہے اس کا بھی میں آپ کو ورڈی دکھاتا ہوں کتنی ہوتی ہے اسی سورس میں لگایا یہ پن لگاتے ہیں ادھر دیکھیں اس کا کرانڈ تقریباً تین آشاریا نو یا چار ورڈ کے قریب آ رہا ہے دوستو یہ ڈیوائس ہے اس میں ہر طرح کے آپ چارجر چیک کر سکتے ہیں میں اس کو آپ کو تارف تھوڑا سا کروا دوں اس میں یہ دیکھیں وی تری چھے سی سو ان سیونٹی تینوں جیک لگانے کی گنجائش ہے اوپر ایک تار ہے اگر بیٹری آپ نے ڈرائٹ چیک کرنے تو ادھر آپ لگائیں گے ادھر اس کے ایک لیمپ لیمپ کا مقصد یہ ہے کہ لوڈ ڈالے کافی جو پیچھے چاہتے ہیں اس پر لوڈ ڈالنے کے بعد ولٹیج کا پتا چلے یہاں میٹر ہے اس کے اندر ولٹیج ہے یہ سارا یہ خود ڈیزائن کی ہے آپ بھی یہ دونوں تینوں چیزیں مارکیٹ سے خود اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں بڑا سمپل اچھا دوستو اب دیکھیں آپ کے یہ میں نے ایک امپیر کا چارجر لیا اب میں اس کو لگاتا ہوں ایک کیبل اور اس کا آپ کو کرانڈ چیک کر کے آپ نے دیکھنے کرانڈ کتن ہے دیکھیں بھئی چار اشاریہ چھے ہے ذہن میں رکھنا ہے یہ چھوٹی سی کیبل ہے اب میں اس کیبل کے جگہ لمبی کیبل ڈالتا ہوں پھر دیکھنا آپ نے یہ دیکھیں لمبی کیبل ڈالی چار اشاریہ چھے تھا نا اب لمبی کیبل ڈالنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہی چارجر وہی بسار چیز وہی ہے صرف ہم نے کیبل بدلی ہے دیکھیں دوستو چار اشاریہ چھے اشاریہ دو کیبل جو ہے وہ کرانڈ کے اوپر بہت اثر انداز ڈال ہوتی ہے جتنی آپ کیبل لمبی ڈالتے جائیں کرانڈ اتنے کام ہوتا جائے گا تو اس لئے کیبل کبھی اتنی لمبی نہ ڈالا کریں کہ ہم نے ابھی یہ لمبی کیبل ڈال نہیں ہے بھی دور تھا کہ ہم لیٹے ہوں تو پھر ہی چارجنگ ہو جائے تو اس کے بجائے آپ ایسا کریں کہ ایسی والی جو تار ہے نا یہ والی مسئلہ یہ جو تار یہ لمبی ڈال سکتے ہیں چارجر کے آگے لمبی نہیں ڈال سکتے ہیں ہاں اگر تار بہت اچھی کوالٹی کی ہے تو وہ کام امپیر ضائع کرے گی اگر ایسے ہلکی تار ہے تو بہت زیادہ کرانڈ راستے میں ہی ایون کے ہو سکتا ہے کہ اتنا کرانڈ آگے جائے کہ جو چارجنگ کر ہی نہیں سکتا دوستو امید ہے کہ آپ کے ویڈیو اپساند آئی ہوگی تو اب میں آپ کو ایک اور چیز دیکھتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک سٹیک ہے یہ مکانک حضرات بعض قد اپنے پاس رکھتے ہیں مثلا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چارجر چیک کر کے دینا ہے اب کیا کریں گے اس کو پوٹو کھٹ لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ڈال کر اس کو اسی صورت میں لگائیں گے یہ لیمپ جلے گا یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کبھی یہ ٹھیک ہے اب یہ میں چارجر چیک کرنا ہے اس میں میں لگاؤں گا اسی صورت اس کو میں نے اس کے یو اس بی میں لگا کر پھر اسی صورت میں لگا دیا اب مجھے فوراں پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے چارج ہے تو یہ آپ اگر دکاندار ہیں تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں فٹو فٹ آپ کا کام ہو جائے گا امید آپ کے ویڈیو پسان دے گی تینکیو بیری مچ